کل کا راہول گاندی کا سٹیٹمنٹ جو ایک جو سٹیٹمنٹ راہول گاندی نے کشمیر کی دھرتی پر دیا ساف ساف مہور لگاتا ہے جو جو اللہ نیرو اور شیخ عبداللہ نے ہمارے مالاجہ حریسنگھ کے ساتھ جو کیا وہ سیدھا سیدھا سندیش ہے جمہو کے لوگوں کے لیے میرے کل ساتھی نے جو فیصلہ کیا میں اس کا سواگت کرتا ہوں اب بھار پرکٹ کرتا ہوں راشتہ ہتھ میں لیا ہوا فیصلہ ہے موڈی کے ہاتھ مجبوط کرنے کے لیے ایک فیصلہ ہے جہاں آئے میرے کو آپ پرشن پوچھ رہے ہیں یہ میری ہرانگر پرانی ہرانگر تصیل ہے یہاں کا میں مول مول نواسی ہوں بائیس ہزار ووٹ پچیس ہزار ووٹ یہاں کا ہے پچاس ہزار پچپن ہزار ووٹ میری پرانی کانسینسی کا دو چار ہزار جو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کہنے کو نہیں ہے نیا جمہو کشمیر امن پرست جمہو کشمیر بنانے کا سپنا ہے جمہو کشمیر بنانے کا اور وکسد بھارت بنانے کا جب موڈی کا سپنا ہے کشمیر کے لوگوں نے بھی اس بات کے لیے فیصلہ کرتا ہے 370 کی بات ہے 370 is a history now it can never be repeated it can never be revoked ایک دوبارہ باپس نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ جنتہ سب جانتی ہے ان کے پاس ایانڈا کوئی نہیں ہے ان کے پاس پروگرام کوئی نہیں ہے ان کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے جمہو کشمیر میں سیمبلی کے چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک بہت خوشی کی لہر ہے کہ دس سال بعد ہمیں سیمبلی کے چناؤں مل رہے ہیں تو ساتھیوں یہ درم اور ادرم کی لڑائی ہے اب آپ لوگ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس پارٹی کو بھوڑ دینا ہے جو ہمارے درم کو بچائے اب آپ نے دیکھا کہ کانگریس نے پیچھنے ستر سال عراج کیا لیکن اجودیا مندین نہیں بنا پائی موڈی سرکار 2014 کے آنے کے بعد دس سال کے اندر اجودیا کا نرمان کیا ہے ساتھیوں اب یہ لوگ آپ لوگوں نے سوچ رہا ہے جس سرکار نے ہمارا درم بچائے ہے ہم نے اس سرکار کو بھوڑ دینا ہے جا نہیں دینا ہے آپ نے دیکھا گا جب سے ہماری سرکار 2014 کے بعد آئی ہے روڑ کنیکٹیوٹی ہر گھر میں آئیو شمان کار ہر لوگ کسان ہی نہیں چوزنا کے دیان کسان لوگوں کو شہ ہزار کشت دی تو یہ سب موڈی سرکار یہ آنے کے بعد ہی ہوگا ہے نہ کہ کسی اور سرکار کے بعد ہونے آگا ہے یہ راجیب جسوٹ کی آجی منتری نہیں بڑھیں گے آپ پوری جسوٹا بیدان سوہ شیطر کے لوگ منتری بن کر بیٹھیں گے جنسی جا بات کل کا راحل گاندی کا سٹیٹمنٹ جو ایک جو سٹیٹمنٹ راحل گاندی نے کشمیر کی دھرتی پڑ دیا صاف صاف مہور لگاتا ہے جو جو اللہ نہروہ اور شیخ عبداللہ نے ہمارے مالاجہ ہری سنگھ کے ساتھ جو کیا وہ سیدھا سیدھا سندیش ہے جمہو کے لوگوں کے لیے ہتاشا میں دیا ہوا سٹیٹمنٹ جمہو کے لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو اسٹیٹمنٹ کے اوکر وچار کرنا چاہیے کانگریس ابھی تک آپ کے مقابلے میں کوئی پرتیاسی نہیں تار چکتے وہ کانگریس تیہ کرے گی میں اس کے اوپر کوئی ٹکپنی نہیں کر سا پچھلے کل بھی جو ہے ایک عزاد امیدبار نے آپ کا دامن تھام ہے آپ کو سمنتہ تو کس طرح دیکھتے کتنی مجبوطی جو ہے دیکھئے لوگوں دیکھئے لوگوں لوگ سمجھتے لوگ جانتے جس نشوارت بھاپ سے آدنی پردھان منتری صاحب اس دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور اس دیش کا پچھلے درس ورشوں میں جس طریقے سے نرمان آدنی پردھان منتری نے کیا ہے جس طریقے سے اس ریاست اس جمہو کشمیر میں جو پرستیتیاں بدلنے کا جو کاریم آدنی پردھان منتری نے کیا ہے چاہے جمہو صوبہ ہو چاہے کشمیر صوبہ ہو لوگوں کو یہ جکین ہے اس لیے جو میرے کل ساتھی نے جو فیصلہ کیا میں اس کا سواگت کرتا ہوں اب باہر پرکٹ کرتا ہوں راشتہ ہتھ میں لیا ہوا فیصلہ ہے موڈی کے ہاتھ مجبوط کرنے کے لیے ایک فیصلہ ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور ہمیرپور کی جو تنچائت ہے جو جنتا ہے آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں ان کا بھی میں سب کا باہر پرکٹ کرتا ہوں بک پکش کا کہنا ہے کہ باہر سے نیتا کیوں بلائے گیا کیا یہاں پر جس روٹا ویدان صاحبہ شیطر سے کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا تھا اس کا جواب لوگ دیں گے اس بات کا جواب لوگ دیں گے آٹھ اکتوبر کو جواب ہوگا یہ میری پرانی یہ میری پرانی کونسیچینسی ہے ساٹھ پرسنٹ حصہ کٹھوا کا تھا جس کو میں نے پچھلے پچھلے ٹینور میں میں نے ریپریزنٹ کیا جہاں یہ میرے کو آپ پرشن پوچھ رہے ہیں یہ میری ہرانگر پرانی ہرانگر تسیل ہے یہاں کا میں مول مول نوازی ہوں بائیس ہزار ووٹ پچھلے ہزار ووٹ یہاں کا ہے پچاس ہزار پچھلے ہزار ووٹ میری پرانی کونسیچینسی کا دو چار ہزار جو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کہنے کو نہیں ہے راجیب جس روٹیا نے نمائندگی کی ہے لوگوں کی ٹھک کے نمائندگی کی ہے ٹوئنٹی فور انٹو سیویں نمائندگی کی ہے ان کے پاس ایجنڈہ کو ہی نہیں ہے ہمیشہ ٹوپی بدلنے والے لوگ اپنی سپشتی کرندے وہ کس جماعت کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں اور کیا ایڈالیجی ہے کیا فریمورک ہے کس ویچار سے وہ چناب لڑ رہے ہیں کیوں وہ چناب لڑ رہے ہیں ایمپی الیکشن سے زیادہ اس وقت کتنے بوڑ کا انمال لگا جارہے ہیں جتنے ایمپی الیکشن میں ملے تھے یہ لوگ ٹیک یہ لوگ ٹیک میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کہ جو ایجنڈہ آف الائنس بنا ہے رینسی نے بڑا ساپ ساپ کہا ہے اپنی مینی فیسٹوں میں ہم تین سو سترہ رپینتی سے ریوائب کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگرس کیا کانگرس ترنگے کے علاوہ دوسرے جھنڈے کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگرس اس دیش میں دو سمیدان چاہتی ہے کیا کانگرس اس دیش میں دو پردھان منتری چاہتی ہے یہ کانگرس کو تیہ کر رہا ہے کانگرس کو دیش کو جواب دینا ہے کانگرس آخر چاہتی کیا ہے بہت ہی ڈینجرس الائنس یہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسی کانگرس یہ کہہ رہی ہے کانگرس نہیں انسی نیشنل کانفرنس کہتی ہے ہماری سرکار بنا ہوگے تو ہم پاک کے ساتھ بات کریں گے کیا نیشنل کانفرنس کے پاس کیا یہ پاکستان کے ساتھ مینڈیٹ ہے بات کرنے کا پہلا پردان منتری نیندروائی مودی نیندروائی مودی نے دو ٹک شبدوں میں پاکستان کو کہا پہلے آپ اپنی حرکتیں بند کی دیئے کروس وارڈر ٹیررزم بند کی دیئے تب آپ سے بات ہوگی جب بھی بات ہوگی جمہو کشمیر کے نوجوان گوہمو کشمیر کے عوام سے بات ہوگی آج کشمیر کا نوجوان اس بات کو محسوس کرتا ہے جو وکاس وہاں ہوا ہے جن لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ٹیررسٹ کیپٹل بنانے کی آج جمہو کشمیر ٹورزم کیپٹل بن رہا ہے اپنی پرانی پہچان لٹا رہا ہے اور یہ سب ثابت ہوا ہے یہ سب پاسیول اس لیے ہوا ہے آدمی پردھان منتری کے نیتے تم میں آج دو کروڑ ٹورز کشمیر جاتا ہے شکارہ والے کو کام ملتا ہے ہوتل والے کو کام ملتا ہے چائے والے کو کام ملتا ہے دھابے والے کو کام ملتا ہے ٹیکسی والے کو کام ملتا ہے کشمیر کے عوام کو کام ملتا ہے نہ کی منگلور کے عوام کو کام ملتا ہے آج کشمیر کا نوجوان اس بات کو بھلی بھانتی جان چکا ہے یہ موڈی ہے تو ممکن ہے خوشال جمہو کشمیر نیا جمہو کشمیر امن پرست جمہو کشمیر بنانے کا سپنا ہے جمہو کشمیر بنانے کا اور وکشت بھارت بنانے کا جو موڈی کا سپنا ہے کشمیر کے لوگوں نے بھی اس بات کے لیے فیصلہ کر لیا ہے اب ہر باشر میں بتا رہے ہیں کہ تین سو ستر کو بہار لی کر سکتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی نے بھی کہا ہے تو پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں انسی اور کانگریس کس طرح سے جنتر کو گمراہ کیا جائے انسی اور کانگریس نے ہمیشہ گمراہ کیا ہے اے میرے گجر ساتھی پہ بیٹھے ہیں میں نے آج پوچھا ان کو جن لوگوں نے ستر سال ووٹ لیے ان کو اگر آج نو ایم ایل ای جیت کے جائیں گے تو موڈی کی بدولت جیت کے جائیں گے فورس ایک ملا تو مدولی کی بدولت ملا جہاں تک تین سو ستر کی بات ہے 370 is a history now it can never be repeated it can never be revoked ایک دوبارہ باپس نہیں آئے گا تین سو ستر history ہے past ہے it's gone کیا لوگوں کو اگر پتا ہے کہ باپس نہیں آئے گا تو پھر جنتا کیوں ان کی باتوں میں آتی ہے انسی کانگریس کی کیوں ان کے سمجھن میں اترتے ہیں کوئی جنتا جانتی ہے کہتے ہیں کہ جنتا سب جانتی ہے ان کے پاس اینڈا کوئی نہیں ہے ان کے پاس پروگرام کوئی نہیں ہے ان کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے یہ جو میں بڑی واری کہتا ہوں ایک کانگریس نہ ہوتی اس دیش کا بٹوارہ نہ ہوتا کانگریس پھر اس راہ پہ چل رہی ہے اور کانگریس دیش کو اس بات کا جواب دینا ہوگا بہت بہت شکریہ